موسیقی کرونا سے بہت زیادہ بیمار افراد کے دماغ کو شدید نقصان پہنچنے کا انکشاف سامنے آگیا ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے باعث اصفتال میں داخل ہونے والے مریضوں میں مقتصر مدد تک خون میں ایسے پروٹین کی سطح بہت زیادہ ہوتی ہے جو دماغی نقصان کا باعث سمجھے جاتے ہیں نیو یورک یونیورسٹی گروس امین سکول آف میڈیسن کے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ درحقیقت کوویڈ کا مرض معمر افراد کے دماغ کو الزائمر امراض سے زیادہ نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بیماری کے بعد مقتصر وقت تک ان پروٹین کی سطح دیگر بیماریوں بشمول الزائمر سے متاثرہ افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اس تحقیق میں مارس سے مئی دوہزار بیس کے دوران بیمار ہونے والے مریضوں کا جائزہ لیا گیا تھا مریضوں میں مستقبل میں الزائمر امراض کا خطرہ تو نہیں بڑھ جاتا یا وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کا تائین کرنے کے لیے طویل المدتی تحقیقی رپورٹس کے نتائج کا انتظار کرنا ہوگا تحقیق میں کوویڈ نائنڈین کے مریضوں میں ایسے ساتھ پرٹین کی زیادہ سطح کو دریافت کیا گیا ہے جن کو بیماری کے دوران دماغی علامات کا سامنا تھا اور ان میں ہلاکتوں کی اشارے بھی کوویڈ سے متاثر دیگر افراد جن کو دماغی علامات کا سامنا نہیں ہوا سے زیادہ تھی مزید تجزیے میں دریافت کیا گیا ہے کہ دماغ کو نقصان پہنچانے والے یہ اشاریے مقتصر مدد تک الزائمر کے شکار افراد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں بلکہ ایک کیس میں یہ شرح دگنا سے بھی زیادہ تھی محققین نے بتایا ہے کہ نتائج سے اندیا ملتا ہے کہ ایسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں بالخصوص دماغی اور اصابی علامات کا سامنا کرنے والے افراد میں دماغ کو نقصان پہنچانے والے اناثر کی شرح زیادہ ہوتی ہے بلکہ الزائمر کے مریضوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس تحقیق میں 251 افراد کو شامل کیا گیا تھا جن کی حوست عمر 71 سال تھی مگر ان میں دماغی ترزلی یا ڈیمنشیا کی علامات کوویٹ سے بیمار ہونے سے قبل نہیں تھی ان مریضوں کو دماغی علامات ہونے یا نہ ہونے سہتیاب اور ڈسٹارج ہونے یا حلاقت جیسے عوامل کو مدد نظر رکھتے ہوئے گروپس میں تقسیم کیا گیا ان محققین کے جانب سے الزائمر کے حوالے سے ایک طویل المیاد تحقیق پر پہلے سے کام کیا جا رہا تھا تو وہ معاظنہ کرنے میں کامیاب رہے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے دماغی انجری کی جانچ پر تال کی گئی اور خون کے نمونوں کا بھی جائزہ لیا گیا محققین نے دماغی علامات کا سامنے کرنے والے مریضوں کے خون میں سات پروٹینز کی زیادہ مقدار کو دریافت کیا جن میں یہ شرح ان علامات کے سامنے نہ کرنے والے افراد کے مقابلے میں ساٹھ پیصد زیادہ تھی